السلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید امرات کے رہائشوں کے لیے یورپی ویزا کے حصول میں آسانی متحدہ رب امرات کے رہائشی شینگن ویزا کے لیے جلد ہی آن لائن درخواست دے سکیں گے نیوز کے مطابق شینگن ممالک کا سفر کرنے کے خواہش مند متحدہ رب امرات کے رہائشوں کو مستقبل قریب میں اپنے ویزا پر کاروائی کے لیے اپوائنٹمنٹ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا قطار میں کھڑے نہیں ہونا پڑے گا یا پاسپورٹ جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ یورپی یونین کے ستائیس ممالک کے مسافر جلد ہی اپنے ویزا کے حصول کے لیے آن لائن درخواست دے سکیں گے اور اس عمل کو ڈیجیٹل کرنے کے منصوبے جاری ہیں امرات کے رہائشی اور ٹریول ایجنسیاں شینگن ویزا کے نئے اور پریشانی سے پاک ڈیجیٹائزیشن کے عمل کے بارے میں پر امید اور پر جوش ہیں شینگن ویزا انفو میں گزشتہ ہفتے شائع ہونے والے ایک مضمون سے معلوم ہوا کہ شینگن کے علاقوں کے لیے ویزا درخواست کی عمل کو جدید بنانے کی کوشش کی گئی ہے جس میں درخواستوں اور ویزا اسٹیکرز کو ڈیجیٹل عمل کے ساتھ تبدیل کیا گیا ہے جسے یورپی یونین کی پارلیمنٹ کے عراقین نے اپنایا تھا جس کو چونتیس ووٹوں کے حق پانچ مخالفت اور بیس غیر حاضری کے ساتھ منظور کیا گیا اور جب یورپی یونین کی پارلیمنٹ فائل پر بین الانسٹیٹوشنل مذاکرات کا اعلان کرے گی تو کوئی اعتراض نہ ہونے کے بعد حتمی تفصیلات پر باتچیز شروع ہو جائے گی درخواست کے عمل کے ڈیجیٹل آئیزیشن کے بارے میں ایک بیان میں وی ای ایف ایس گلوبل نے کہا کہ ہم اس بات سے پوری طرح واقف ہیں کہ یورپی یونین درخواست کے عمل کو ڈیجیٹل آئیز کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور عملی طور پر تمام ای ایو اور شنگن حکومتوں کے لیے ایک بیرونی سروس فراہم کنندہ کے طور پر وی ایف ایس گلوبل منتظر ہے کہ وہ ان حکومتوں کے ساتھ کام کریں تاکہ ان کی تبدیلی کے سفر میں ان کا ساتھ دیں جبکہ وہ ابھی بھی مزید تفصیلات کا انتظار کر رہے ہیں اس فیصلے پر تفسرہ کرتے ہوئے ٹرٹر ان باؤنڈ آپریٹر کے مینجنگ ڈائریکٹر گوتم بجاج نے کہا کہ یہ یورپ کو یہاں ایک منزل کے طور پر فروغ دینے کی جانب ایک بہت بڑا قدم ہے یہ عمل پریشانی سے پاک ہونے والا ہے کیونکہ کبھی کبھی ویزا کی درخواست کے لیے پوائنٹمنٹ حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا بعض اوقات آپ کو اپنے کاغذات جمع کرانے کے لیے قطار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ پاسپورٹ دینا اور ویزا سٹیمپ کا انتظار کرنا بھی ایک تکلیف دے عمل ہے میں نے سویزر لینڈ جانے کے لیے شنگن ویزا کے لیے اپلائے کیا مجھے یوں کے جانے کی ضرورت تھی لیکن اپنے پاسپورٹ کا انتظار کرتے ہوئے میں یہ نہیں کر سکا جبکہ ڈیجیٹل طور پر درخواست دینے سے کوئی ایک سے زیادہ ویزا کے لیے درخواست دے سکتا ہے اور اس کے پاس پاسپورٹ بھی ہے اس طرح ڈیجیٹلائزیشن زندگی کو آسان بنا دے گی القابانہ ٹرولز کے ٹیکنالوجی بزنس پارٹنر ساتھ خان نے کہا کہ بہت سے ممالک پہلے سے ہی آن لائن ویزوں کی پروسسنگ کر رہے ہیں اور یورپی یونین ایسا کر رہا ہے یہ ایک بہت اچھا قدم ہے اپنا پاسپورٹ پاس رکھنا ایک فائدہ مند بات ہے درخواست منظور یا مسترد ہونے تک آپ کا پاسپورٹ سفارت خانے کے ساتھ نہ پھسنا کسی پریشانی سے کم نہیں ہے ایک بار نئے نظام کے نافذ ہونے کے بعد لوگ یورپی یونین کا سفر کرنے کے طرف زیادہ مائل ہوں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ